موسیقی چوتھے پیر اوز مالک دا اوز خدا دا توں مانگتا بان جا اے چوتھا پیر امرتویڑا سنتاں گروہاں ریبرہ نے فرمایا ہے بابا جی کہ امرتویڑا برہم مہوردن سنبالو ہن اوز امرتویڑے بہم برہم مہورد دے ویچے کچھ گلانا چیڑا انسانوں تے آن رکھنا چاہی دا ہوں کیڑیاں نے بابا جی تے دے واسطے ایک کہانی ہے کہ ایک بزرگ عورت ایک پینڈ دے ویچے رین دی ہے وہ بہت زیادہ گریب سی عورت تو بند سی گی وہ دے جڑا کاروڑا سی وہ بھی اس فانی دنیا نوہ الویدہ کیا گیا سی ہنو تو بند بندی کیوں 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 کہ ہن کاروڑا ہے نہیں سی ساری جبے واری ہو دیتے آنگی اس دے دو بچے سی چھوٹے چھوٹے انہوں نے میسنبالنا سی تے وہ لکھان دے کار پھر جا کے ساف سفائی دا کام کرن لگی بابا جی پر ہونوں نے جدو کسے دے کار کام کرن جانا نا انہیں پہلا عمرت ویلے آپ اٹھنا برہم مہورت دے بے چھوٹنا او سورت نے جارا گوھر کرنا اور اٹھ کے پہلا اپنے کار دی سفائی کرنی اور پرماعتمہ دا سمرن کرنا رب دا نام لےنا اس مالکنو یاد کرنا سونے سائنو یاد کرنا اور جدو بھی انہیں کوئی چیز کھان لے بناوڑنی نا اس گال نو جارا گوھر نا سننا بابا جی کوئی بھی چیز جدو انہیں کھان نو بناوڑنی اس بزور گوھرت نے تا وہ رب دا سمرن کردے کردے مالک دا نام لیندے لیندے انہیں بناوڑا کچھ بھی بناوڑا اور کوئی بھی چیز نا ہوں دے دماغ چھنا دلچ صرف پرماعتمہ دا سمرن رب دا نام اور اس عورت نے اے بھی سمجھوڑا اپنے بچیا نو کے بیٹا جس کار دے ویچ دلیدر ہووے اوٹھے پھر رب دی رحمت نی ہوندی ہے ایسے لئے انہیں کرا دے ویچ مکڑیاں دے جالے باندے اور جیڑے لوگ لیٹے رہن دے منزے آتے وہ جالے نو دیکھ دے رہن دے انہیں کرا دے ویچ پھر دکتا ہون لگ پیندیاں او بی بی گل کردے سی کے جیڑے بزورگ ماتا سی تو وہ اپنے کار دے ویچ ایک بھی جاڑا بھی نہیں رینڈ دن دی سی ساف سفائی بہت رکھنی ہوندے اور سانیاں نے بھی فرمایا ہے سانیاں جی بھی کہیں دے ہوندے کہ جہاں سفائی وہیں خود آئی تو ماتا بھی یہی فرما رہے کہ دردردہ جتھے ہووے ہوتھے رحمت نی ہوندے انہوں نے ساری ساف سفائی رکھنی کہیں دا پاو کہ بہت زیادہ مینت اسی ادھم میں اسی ہو انہوں نے ادھم دے کے کہ انہوں نے دی مینت دیکھ کے لوگ جڑے سی بڑے پرسان ہوندے ہونا تو انہوں نے کئی کران دے ویچ کام کر دے سی ہو تے ہوڑی ہوڑی یہ دہیں سمیں وطیت ہویا گزردہ گیا اور انہوں نے بچے جڑے آئے وہ انہوں نے بڑے ہو چکے سی سب تو پہلا انہوں نے اس ماتا نے اپنے بڑے بچے دا ویاں کیتا انہوں نے بیاں کیتا دا کار دے ویچ نونے ہونا سی تے انہوں نے نونے میں اپنی ساس دے ناڑو کام بانڈ لیا ادھا کام ساس کرے کرے ادھا کام اے بھزرگ عورت کرے کرنے ہوڑی ہوڑی پھر دوسرے دا وی بیاں ہویا ہوڑی بینوں آئی پھر اینہ سارے دوما نے آپس دے ویچ بھی کام جڑا ہے وہ بانڈ لیا کیا کام مسی کریں گے کام تسی کرے ہو تاہوں نے بھزرگ جڑی ماتا سی انہوں نے ایک عادت سی اور انہوں نے رانگ سی کہ وہ امرتویلے اٹھ دے سی برام مورجھ اٹھ دے سی اور کہندے ہیں کہ جیڑا برام مورجھ اٹھ دے سی مالک دا نام لیندہ ہے امرتویلے نو سامدہ ہے کہندے ہیں بہت بڑا جادو ہے ایک دنیا دا جو اوڈی زندگی نو بدل کے رکھ دندا ہے ہونے ادھا بزرگ ماتا جی سی گے یہ بہت زیادہ میند تی سی امرتویلے اٹھنا سارا کام کارنا ہے سارا کچھ ہی ٹوٹلی صاف صفائی بھی ہونی تے اینا ورگیاں اینا دیاں نوہاں جڑیاں سی وہ نہیں سی وہ آر سی سی گیاں وہ نہیں سام سکیاں امرتویلہ بھی نہیں سامدہ آگیاں امرتویلے اٹھنا کارنا برام مورجھ سامدہ آگیاں تے اس بزرگ ماتا نے انہوں نے کوئل بٹھا کے سمجھونا اپنے بچیاں نو ہی اپنے بیٹیاں نو ہی کوئل بٹھا لے نوہاں نو ہی سمجھونا کہ دلی در تا جڑی ہے ایک بہت بڑا نقصان کر دی ہے زندگی دے بیچ ایدہ نہیں کرنا چاہی دا کہ تسی آل سینا بنو وہ برام مورجھ سامدہ آگیاں امرتویلے نو سمبالو ادھم کرو اس وقت ساری صاف صفائی کر کے پرماتمہ دا سمرن کرو رابدہ نام لاؤ اور جدو بھی کوئی چیز بنانی ہے سنان کر کے رابدہ نام لے کے ہی وہ چیز بنانی ہے پر ہون جڑیاں نوہاں سی بابا جی ایدھنو سنڈ دیاں دوسرے پاسو کٹ دن دیاں گانچو ہون آپس دے بیچ لڑ دیاں رہن دیاں کہ آ کام تیرا ہے آ کام میرا ہے اور کار دے بیچ کلیش بھی ہون ہون پھر ایک دن بزرگ ماتا نو چارہ نو کول بٹھا لیا اور کہن لگے کہ میں تو انو کچھ کہنا چونیاں کہ اصل دے بیچ جو میں تو انو سمجھونا چونیاں انو سمجھو تسی میری گال نو گول نہیں رہیاں یا تسی گول نہیں رہے سمجھ نہیں رہے ایک کان میں چو دوجہ کان چو ناکڑو اس گال نو سمجھو جو میں سمجھونا چونیاں تب پھر اوس وقت او بزرگ ماتا جو سانت لوگ سی گئے راب لوگ کےڑے ہون دے راب نو یاد کر دے تو امرتویڑے بھی یاد کر دے سارا دین بھی ہونا تا راب دی یاد دے بھی راب لوگ کی کہہ سکت دے اس بزرگ مائی جو تو بزرگ مائی نے اس وقت انہوں کہانی سنائی ایک کہ مہا پرش سائین لوگ سانت گرو ریبر فرمو دے کہ مایات دل دردہ اے دو میں پینا نے ذرا گوھر کرنا کہ جدو امرتویڑا ہندہ ہے برام مہورت ہندہ ہے او دو اے دو میں پینا کٹھیاں چال دیا نے کہ کیڑے کاروچ کی ہو رہے ہیں ہن مایہ اے چیز دیکھ دی ہے کہ کیڑا کار صاف ہے سارا کورا کرکٹ صاف کر دتا گیا ہے تڑکے اٹھ کے رسوہی دے ویچ جاندے ہیں راب دا سیمرن کردے ہوئے کچھ بڑنو دے ہیں اور ادھم کردے ہیں جو مینٹی ہندے ہیں وہ راب دے رنگ دے ویچ سوی تڑکے اٹھ دے ہیں اونا دا نام امرتویڑا سنبال دے ہیں تا کہن دے جڑی مایہ ہے وہ اے چیز دیکھ کے اونا دے کار جا کے باست جاندی ہیں تے دوسرے پاس تے کہن دے دلدر جڑا ہے وہ اونا دے کار رہے ہیں دا ہے جڑے لمیہ تان کے ستے رہن دے امرتویڑا نہیں سنبال دے او دو تا کہ ستے رہن دے سورج بھی چاڑ جاندہ تا ہی ستے سو اونا دے کار جا کے اپنا ستھان بناؤں دی ہے دلدر تا کنہ دے کار رہے ہیں جنہ دے کار سفائی نہیں ہندی جنہ دے کار امرتویڑے نو سنبالن دی ریت نہیں ہندی پھر دلدر تا آلز جڑا ہے اونا دے کار جا کے بیٹ جاندہ ہے تے ہن جنہ دے کار مائی بیٹ جاندی ہے جا کے امرتی بن جاندے نے بابا جی تے مائی تا پھر او دے کول اونی اونی ہے نا جڑا ادھمی ہے تے جڑے دلدر والے لوگ ہندے نے دلدری ہندے نے سفائی نہیں کرنی اتھے پہے ہیں دلدری جڑے لوگ ہندے نے او پھر پہلے ہی آلز ہندے نے جدے نال ہور آلز آن کر کے دلدر آن کر کے او پھر روگ لگ جاندے اور انہوں شریرک روگ بھی لگ جاندے مانسک روگ بھی لگ جاندے پھر سارے کاموں جڑے کردے ہیں وہ پھر دیری نال ہونے شروع ہو جاندے ہیں اور امرتویلے جاگنا کہندے ایک ایسی عادت ہے جڑی ہر انسان جڑا امرتویلے جاگدہ ہے برام مہوردے ویچ جاگدہ ہے وہ دوسرے انسان نا لالو تینے یا چار قدم اگے رہندہ ہے اور ایک اللہ اور پھر بزرگ ماتا نے انہوں دسیاں ایسے کر کے جڑے پرانے لوگ سی گے اونا دیاں امرہ کنیاں کنیاں لنبیاں ہون دیاں سی کیونکہ وہ امرتویلے نو سنبھال دے سی پرانے سمیدے ویچ ساٹھ دو ستر پرسنٹ لوگ جڑے سی کہندے وہ امرتویلے نو سنبھال دے سی اوٹھ کے انہوں نے اپنے کر دے جدہ گیٹ ہے یا بوہا ہے اوہ دے بار ادھا پانی چھڑکنا ساف سفائی کرنی چنگی طرح اور پھر راب دا نام لے نا ذکر کرنا اس خدا اللہ تعالی پھر رشنان کر کے کوش پڑھونا اوہ دو بھی راب دا نام ہی جا پہ دے رہنا جی دے کر کے انہوں نے روک بڑے کاٹ لکھ دے سی باب با جی جدہ کئی لوگ کہندے نا یارے اہو جی بماریاں بزورک پرانے کتے بیٹھے انہوں کہندے اہو جی بماریاں ہی کتے سنیاں ہی نہیں سی اٹھ کال چھوٹے چھوٹے بچانوں بھی لگی جانگی ہیں اوہ امرت ویڑا سنبھال دے سی باب با جی ہون امرت ویڑے نو سنبھال نا امرت ویڑے دا رانگ دیکھنا کہندے بڑڑے بڑڑے کام جڑے روکے ہندے جڑا امرت ویڑے اٹھن لگا پہندہ ہے کاموشی ناڑ چاپ کہندے تو ہی پاہ میں تھوڑے پالواستے اٹھو اٹھ کے بیٹھو پرما آتما سیمرن کرو تو ہڑی زندگی دے ویڑے بدلاوانا شروع ہو جاوے گا پاپ اپنے دا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دے چھو کوئی ویم ہے یا پرم ہے یا کوئی تانو گلت پاسے لائے جا رہا ہے بھی جادوی چیز اوہ اپڑے آپ دے ویڑے جادو ہے شریریق بماریاں بہت زیادہ ٹھیک ہو جاندی ہیں امرت ویڑے اٹھن لال کیونکہ کاؤس میں کا نرجی ہو اس ویڑے بہت پوزیٹیوٹی جڑی ہے اوہ فیلی ہونتی ہے نیچر دے ویڑے چھو پاپ ہے سو پھر اوہ بزرگ بھائی تے کینڈ دا پاوے سی کا کہ جیڑا بھی ادھم کرتا ہے امرت ویڑے انسنبالتا ہے اوہ کینڈ دا پاوگی اوہ رابدی رحمت دا حاکدار بان جانتا ہے انہوں بیبیاں نوہاں نے جدو گلہ سنییا دوک دنوں نے اثر ریا انہ نے سارا کچھ کرنا شروع کی تا مڑ کے پھر ادھم ہو گیا سارا کچھ تا پھر کار دے ویڑے چا برکت دی بجائے جڑی ہے اوہ دلدھر تا تے روگ آنے شروع ہو گئے جے کو پیسہ ہونا ہو بھی نہیں ٹکنا کو کیوں دوائیاں دے لگ جانا تا کہن دے پھر اوہ سمادہ نے اپنے رب بھگے اوہ سائیں گے اوہ خدا گے اللہ تعالیٰ گے دعا کیتی فریاد کیتی تا پھر اوہ اس وقت کہن دے مایا کہن لگی کی چلو میں انہا دے کار جاندی کیونکہ مایا جڑی ہے اوہی اس رب دے اوہس خدا دے حکم دے ویچی چال دی ہے بابا نی سب کچھ ہونا دی حکم دے ویچی چال دا ہے اور مایا نے کہا بھی ہن میں اے دی مدد ضرور کروں گی ماتا دی کیونکہ مااتا بڑی صدق والی ہے صبر والی ہے رب بنو منن والی ہے اور ادھمی ہے اے نا دی مدد میں ضرور کروں گی پھر اوہ مایا جڑی سی نا کہن دے اوہ ایک بزرگ عورت دا روبتار کے اتھے آئی ہن مایا ایک بہت وڈٹ رانک لے کے اتھے پہنچی جدہ کہنے بیگ لے کے پہنچی مایا مایا ہن اتھے پہنچی بی بی کو تا شامن ہن وہ منڈے بھی آئے بزرگ ماتا دے تے موہنے بھی پچھا کہ تسی کون ہو تے مایا کہن لگی میں تو اڈی دور دی ماسی لگ دی ہیں تے میں ناڑ اپنے بہت کچھ دولتا لے کے آئی ہیں کیونکہ میرے کو جو بھی سی گا میں سارا کچھ ویچ کے آئی ہیں میری کڑا کوئی اولاد سی تے میں اسنو دےوں گی جیڑا میرے کہے دے وچھ رہو گا جارہ گوھر کرنا مایا یہ گال کہہ رہی ہے مایا نے روپ بتا رہا ہے میں سارا کچھ لہیں میرے کو بڑا سونا بڑا پیسہ ملنا ہو نوے جیڑا میری گال انہوں تیانل گوھرنا سنے گا اور انہوں تے عمل کرے گا ان جڑیاں نوحا سی گیاں لگیاں سیوہ کرنا مایا دیاں مایا نے پہلنا تاؤنا دی ساریاں آتنا صداریاں انہوں نے صحیح رہا پایا کہ برہم مہورت ویڑے جگنا چاہیدہ ہے عمرت ویڑے جگنا چاہیدہ ہے تو اڈا کچھن جڑا ہے یا چلہ چونکا ہو ساف ہونا چاہیدہ ہے سارا کار ساف ہونا چاہیدہ ہے اس نان کر کے ہی تسی کوش بناو کچھ کھان واسطے جو بھی بنانا ہے سبجی بنانی ہے پرشادہ بنانا ہے اوہ شنان کر کے ہی کچھن دے ویچ تسی بنانا ہے یا چلے دے ویچ بنانا ہے اور اے بھی فرمایا کہ کھانا بنانا دے وقت اوہ اس خدا دا اوہ اس پر مہتما دا اپنے سونے سائیں دا رب دا نام لیا کرو انہوں نے ہونی 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 انہوں نے نوہ دیاں یا آتا بن گیاں بابا جی ذرا گوھر کرنا عمرت ویڑے اٹھنا سارا کام کرنا راب دا نام لینا سنان کر کے کچھن دے ویچ جانا بڑونا ساو کوشن تا ہونی 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 سوچن لگی بھی ہون تا انہوں تا سارا کچھ بدل گیا ہے تا میرا ہونی کام ہو گیا تا میں نوہ ایتھو جانا چاہی دا ہونی رات بھائی تا اوہ مایا جڑی سی جو بزرگ ماتا بن کے یوں نکل گئی چلے گئے ہوتھوں تا جڑے بزرگ سی اے نا دے کار دیاں دے ہونی تو نا کوڑو ٹرنک پے آ سی نوہا نے دیکھا بھی ہونے ماتا ساٹھی تا ہے گیا پر جڑی ساٹھی دور دی ماسی سی وہ کتھے گئی ٹرنک بھی بی بی کوڑا ہے ہونے ہوڑی ہوڑی ہلات بھی کار دے بدلنے شروع ہو گئے سی تا نوہا نے پچھا کی بی بی جی ماتا جی وہ کتھے گئے ماسی تا بزرگ ماتا کہن لگی ہو تا تا انہوں سمجھو اونا ہی سی تا نوہا کہن لگی ہے سمجھو اونا ہی سی ہی سمجھے نہیں وہ کہن دے وہ تو آنو امرت ویڑے دی مہتتا جڑی ہے امرت ویڑے دا جڑا امپورٹنس ہے رانگ ہے وہ تو آنو سمجھو اونا ہی سی تا ہونے نوہا نے پٹا پٹو ٹرنک کھولیا ٹرنک دے بیچ نہ کوئی سونا سی نہ کوئی چاندی سی نہ کوئی ہیرے سی نہ کوئی موتی سی نہ کوئی دولت سی صرف ایک سکھا پیا ہویا سی اور ایک چٹھی سی تے او دے او چٹھی چلی گیا سی کہ جیڑے بھی کار دے بیچ بیبیاں جیڑیاں ہیں او امرت ویڑے اٹھ جان دیا نے امرت ویڑے اٹھ کے رب دا نام لین دیا نے امرت ویڑے اٹھ کے کار دی سفاہی داتیں آن رکھ دیا نے تب میں اونا دے کار ٹھہر دیا پر تسی تا اے ہو جیا کچھ بھی نہیں سی کار دیا اے چلی آج تو باہد اے سکھیا تھا نو دے کے چلی ہمیں کہ امرت ویڑے ساملو کیونکہ جو ملنا ہونتا ہے او بھی نہیں مل پاندہ جتھ دلے درت آ جاندی امرت ویڑے جتھ نئی ہون ساملے آ جاندہ کہنے جو ملنا ہے نا او بھی نہیں ملتا سو اے چلی کہنے ہون تُسی امرت ویڑے دی مہت تتا نو سمجھو اور جدو بھی تُسی روٹی بناو اپنے مالک دا نام لو اپنے ربنو یاد کرو سویرے بھی تے شامی بھی کار دیس فائدتیں آن رکھنے بہت ضروری ہے اور ربنو کدے وسارے ہونا ربنو کدے پو لے ہونا اپنے مرشدنو اپنے سائنو اپنے خدا نو اللہ تعالیٰ ویہ گروہ رامنو کدے پو لے ہونا اور جتھے تُسی برام مہورت نئی سامدے امرت ویڑا نئی سامدے اوٹھے دل درطا ہوں لگ پہن دی ہے اوٹھے برکتا نہیں رہن دیا اے سارا کچھ ہو سچتھیچ لکھے آن سی اور چتھیچے بھی لکھے آن سی کہ اے جو تُسی امرت ویڑے جا گیاں آن ہون تھوڑے دن اے تُسی لالچ دے کارن جا گیاں ہیں تا اوہ نوہا ہون شرمندہ ہون لکیاں جو کہ انہوں پتا سی بھی اے لالچ واس پہ کے کر رہی ہیں اسی کہ سانو سونا مل جے چاندی مل جے یا جو بھی ماتا لے کے یوں مل جے تا او دیچے بھی لکھے ایسی چٹھی چے کہ اے تسی لالچ واس ہو کے کیتا اصلی سونا چاندی یا او جائے دادا او دو تا نو ملنگیاں جدو تسی امرت ویڑے بینا لالچ دے اٹھ کے اپنے کرم جڑے ہے او کرو گے رب دا نام لوگے کاردی سوائی رکھو گے اوش بناو گے تا پرماتمہ نام لے کے بناو گے تا جے تسی او اس وقت اے چیز نو سمجھیا سمباڑیا تا پھر تا اٹھ کے اردے ویچ برکتہ بھی ہونگیاں جو ہے او دے چھو اور برکت ہو جاؤگی جو نہیں ہے او بھی تا نو مالک نے دے دھنا ہے تا اونا نے لکھیا سی چٹھی چکی میں مایا سی پھر ہون او بجڑیاں نو ہاں سی اونا دے اکھا چوہنجو ہے اور او اے سوچ رہی ہیں کہ واقعی ایسی اپنے بزرگ ماتا تھا کہنا نہیں سی مان دیا ساٹھے کار کوئی بھی روگ نہیں سی پہلا جو ساٹھے ماتا سانداز دی سی وہ تو روگ نہیں سی پر ساٹھے اونال روگ ہونے شروع ہو گئے کیونکہ ہسی اپنی ماتا دی گال نہیں منی امرت ویڑا پا سامبے آنے پھر او اپنے آپ دے ویچ شرمندہ ہو کے انہ نے اپنے بزرگ ماتا تو بھی مافی منگی اور انہ نے پھر امرت ویڑا سامبنا شروع کر دتا بابا نسوارت ہو کے ہوڑی ہوڑی وقت بدل دا گیا کار دے حالات بدل دے گئے روگ کروں بار جاندے رہے اور برک نہ کار دے بے چون لگنے بابا جی سو اے اسہ نو سمجھایا گیا اس کہانی دے ذریعے کہ اے ہے امرت ویڑی دی مہتتہ بابا جی برام مہورت دی مہتتہ ایسے لی پیر بابا بڑھن شاہ جی بھی تو سی ہونا دے جاؤ گے نا کتے دارتے اتھے لکھیا ہے کہ رات دے چوتھے پیر اوز خدا دا منگتا بن جا ایک دن تو دنیا دا بادشاہ کہائیں گا پر اے دے جے وی اے وی اے دے چھ پھر نسوارت ہونا چاہی دا سوارت نہیں ہونا چاہی دا بادشاہ بننا یہ او دی رزا دے نالی ہے او دے رنگ دے نالی ہے مالک دے اسے لیے سائن لوگ گروہ رہبر پیر فقیر اے چوتھا پیر سام دے ہے بابا جی دوجہ تو چوتھا پیر یعنی رات دے دو وجہ تو لے کے چار وی دے ویچ ویچ یہ او اپنا سما سام دے ہے پھر چھے وزے تک سام دے ہے یہ مالک نوکہ نکانی کھانی ہے یہ رنگ ہے یہ دو گلنا یاد رہ کرنی ہے کہ برکت مایا اس سے کار ٹھہر دی ہے جتھے دیشکار ویچرا بدا نام ہے خدا دا نام ہے اور جڑے فقیر لوگ بان جاندے جدو پوری طرح اس برام تک پہنچ جاندے وہ تے پھر جدو جاگے وہ دو ہی برام ہے نا پر آم لوگ کانی جڑے اجے شروع واتی دور دے بیچ چلنا ہونتا ہے او دنو اجے راپ پکڑیا نی وہ جی کندے امرتویلا سامنڈ دا ہو اپنی منزل نو حاصل کر لے دے ہے بابا جی کیونکہ اس وقت پھر برکتا ہونا تے مہربان ہو لگ دی سو سارے نو سلام ہے خوش رہو آباد رہو چڑ دی کڑاچ رہو اپنیاں دعا ماں چی آد رکھنا جائے سائیں جیدی جائے بابا مراشہ بڑی